موسکر راسترپتی چناؤ میں مطدان کرنے کے بعد ویدھائکوں اور منتریوں نے پرتک رویائیں بھی دی ہیں کیا کچھ انہوں نے کہا راسترپتی پت کی امیدوار دروپتی مرمو جی ایک طرفہ چناؤ جیت رہی ہیں مطدان مہاد اپچارکتہ ہے جب ان کی گھوشلہ ہوئی تھا اسی سمجھ تیہ تھا کہ وہ ایک طرفہ جیتنے والی ہیں اور آج جو اپچارک جو رہ گیا تھا اس پر آج مہر لگ رہی ہے پورے دیش بھر کے اندر سے ٹھیک ہے کاؤگریس پارٹی کے جو ہمارے ماننی بھی دائے ہیں جو ہمارے ماننی بھی دائے ہیں آج مرمو جانے جا رہے ہیں اور جو ہمارے مدوار ہیں یسون سندہ جی کے پتشم مرمو جانے ہوں کر رہے ہیں اور یسون سندہ جی کا ایک مہبرا یوگدار ہیں انگریز کے لیے کینجے بندے کے روپ میں ہوں شاہے ایک درساشنی شیوہ میں ہم نے ایک مہتر کا آن گیا ہے یہ ہوگی تو مدوار ہیں انہوہوی نیتا ہے اور کاؤگریس ان کے پتشم مدان کرے ہیں یہ آج راشپتی کا نیروہ چند تھا اور اس نیروہ چند میں مجھے بھی سو بھاگی سے ویدائق ہونے کے ناتے پرتیبار کرنے کا موقع ملا اور مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے جو راشپتی پت کی ہمارے ویدوار ہے وہ پورو میں ہمارے مدھو میں آئے تھی انگیے کی طرف سے ایک ایسی پرتیاشی ہے جو کی آدھیباسی ورک سے آتی ہیں اور مہلاؤں کو بھی ایک سروچ سمبان ہے جو لوگتنطر کی کہہ سکتے ہیں سرش پت ہے اس پر ایک آدھیباسی ورک کی مہلہ کا اوپر سے ایک مہلہ کو وہاں پر اس پت پر سوشوبیت کرنے کے لیے جو انگیے اور اپنے مد کا پیوک کیا ہے میں مانتی ہوں کہ مرمجے نشت روح سے ایتیہسی جیت درج کریں گے اور یہ بہت ہی گوھروں کی بات ہے ایک مہلہ کے لیے مکھی منتری پوشکر سنگھ دھامی نے کیندریہ گرہ منتری آمیت شاہ کی ادھیکشتہ میں ہر گھر تیرنگا ابھیان پر آئیوجت ویڈیو کنفرنسنگ میں پرتبھاگ کیا ویڈیو کنفرنسنگ میں کیندریہ سانسکرتی منتری کشن ریڈی راجیوں اور کیندرشاسد پردیشوں کے راجپال اوپراجپال اور مکھی منتری اپستیت رہے تو وہیں میڈیا سے مخاطب ہوتے ہوئے مکھی منتری نے بتایا کہ آزادی کے امرت مہتصف کے انترگت تیرہیں اگسو سے پندرہ اگسو تک پردیش بھر میں ہر گھر تیرنگا ابھیان سنچالیت کیا جائے گا جن جن کو اس میں بھاگیداری کے لیے پریریت کیا جائے گا لوگ بڑھ چڑھ کر اجساہ کے ساتھ سہبھاگیتہ کر سکے اس کے لیے فلیگ کوٹ میں سنشودھن کیے گئے ہیں میں ہماری دیش کے سوشی پردیش پردیش منتری موڈی جی کا دھنیباد کرتا ہوں کہ وہ آزادی کا امرت مہتصف جو دیش کے اندر منایا جا رہا ہے اس کرم میں ہر گھر تیرنگا یہ کاری کرم ہمارا تیرہ اگسٹ سے لے کر پندرہ اگسٹوں چلے گا گیارہ سے لے کر سترہ اگسٹوں تک لگاتار دیش کے اور پردیش کے اندر کاری کرم چلیں گے اترہ کھنڈ کے اندر بھی ہم سبھی کو ساتھ میں لے کر ہمارے سبھی سرکاری کرمچاری ادھیکاری جنتہ کے لوگ ساماجی چھتروں میں کام کرنے والے سوہم سیوی سنگٹھن انجیو سب کو ملا کر ہمارے جتنے بھی بیبھاگ ہیں ان سبھی کا کورڈینیشن کر کے ہر گھر تیرنگا لگائیں گے بیس لاکھ ہمارے یہاں پریوار ہیں بیس لاکھ پریوار مکھی منتری پوشکر سنگھ دھامی نے پردیش میں موسم و بھاگ دوارہ دی گئی بھاری ورشہ کی چتاونی کے درستگت سبھی منڈلا یکتوں اور جلا آدھیکاریوں کو آبدا سے سمبند کسی بھی چنوٹی سے نپٹنے کے لیے ہر سمیں تیار رہنے کے نردیش دیئے ہیں مکھی منتری نے کہا کہ آبدا پرابندن کی درستی سے ہر ستر پر سترکتہ بڑھتے جائے اس سمبند میں سبھی ویفاگوں کو آپ سے سمنوے سکارے کرنے کے لیے بھی کہا گیا ہے اس کو لے کر ہم نے سبھی پرکار کی تیاریوں پر نردیش کیے ہوئے ہیں سبھی ادھیکاریوں سے میں نے سوہم اس کی سمکشہ کی ہے اور جگہ جگہ پر ہم نے جی سی بھی تینات کی ہے آبدا پرابندن کے سبھی لوگوں کو اس کام میں لگایا ہوا ہے سبھی جلا آدھیکاریوں سے ہم نے اس میں بیٹھک کی ہوئی ہے کہ کہیں پر بھی اگر اس پرکار کسی جو ہوتی تتکال جو ہے وہاں پر رہات کی کاروائی کری جائے کہیں سڑکیں بند ہوتی ہیں تو جگہ جگہ پر جی سی بھی ہماری تینات ہیں وہ تتکال کام کریں گی اور بھی جو بھی رہات کے کام ہوں گے دو ہیلیکپٹر بھی ہم نے اس کے لئے رکھے ہوئے ہیں آگے جہاں جل براہ ہوتا ہے وہاں پر ادھیکاری اپنے اس طرح سے سوام بیبیق سے جو بھی جروری کرما ہوگا وہ نرنے لیں گے دہرادون جلے کی نونیوک تجلہ ادھیکاری سونکا نے آج پترکار وارتہ سے پترکاروں سے روبروں ہوتے ہوئے اپنی پراتھ مکتہ گنوائی ہے اس دوران انہوں نے بتایا کہ ان کی پہلی پراتھ مکتہ سمارٹ سٹی کے کاریوں کو جلد سے جلد پورا کرنے کی ہے تاکہ انہی کاریوں کا کام جلد سے جلد شروع کیا جا سکے اس کے ساتھ ہی انہوں نے سافتور پر کہا کہ اوید خنن ہو یا پھر آور ریٹنگ سبھی پر جو بھی آوید کار ہوں گے ان پر روک لگائے جائے گی اور اگر پہلے سے خنن اور آور ریٹنگ کا بھیان پہلے سے سفل رہا تو آنے والے سمیہ میں اسے جالی رکھا جائے گا اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ سبھی ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھا کر سبھی کو نردیش بھی دیے گئے ہیں کہ کسی بھی طرح کا عوید کارے کرنے والوں پر ترنت کاروائی کی جائے اس کے ساتھ ہی آج انہوں نے جنتہ دربار بھی لگایا جس میں 20 سے 25 شکایتیں آئے اور جن کا سمیہ پر شکریہ نستارن سمارٹ سیٹی میں بھی بہت سارا کام ہے اور آلریڈی ڈرینیج سسٹم ہے کہیں بلوکیج ہوگا کہیں ڈرینیج نہیں ہوگا تو اس کی الگ سے ایک بار ہمیں پوری رنیتی بنانی پڑے گی کیسے اس سے سینی کلیان اور گرام میں وکاس منتری گنیش جوشی ادھم سنگنگر کے پرپاری منتری بننے کے بار پہلی بار ادھم سنگنگر میں دو دیو سیا دورے پر ہیں تو وہیں آج پرپاری منتری جسپور ملن بینکٹ حال پہنچے جہاں بجپی کارکرتاؤں نے ان کا زوردار پھول مالاؤں اور ٹھول لگاڑوں کے ساتھ سواغت کیا تو وہیں انہوں نے کارکرتاؤں کے ساتھ بیٹھک کی منتری گنی جوشی نے بتایا کہ پرپاری منتری بننے کے بار پہلی بار جسپور آنا ہوا ہے اور جو کارکرتاؤں میں دیکھنے کو ملا ہے اس کا ساپ سنکیت ہے کہ آنے والے سمیہ میں بیو جپی کے لیے اجول ہے وہیں انہوں نے کہا کہ آنے والے جنابوں میں اس کا لاب ملے گا پرادی منتری بننے کے بعد پہلی بار یہاں پر آنے کا موقع ملہ اور کارکرتاؤں جو اجول یہ دکھائی دیرا ہے اس بات کا سنکیت ہے کہ آنے والا کل بھاجبہ کے لیے یہاں پر کارکرتاؤں جو اجول ہے اور آنے والے چاہے نگر پالی کا نگرنگ کی چناؤں جلا پنچائت کی چناؤں لوگ سما کا چناؤں مہار جن کا پارڈی کا کارکرتاؤ ایک تھیانس بنائے گا کارکرتاؤں کارکرتاؤں ساتھ یہاں پر دکھائی دیرا ہے ابھی میں انجھے انٹریکشن کر کے یہاں پر کچھ سمجھتے ہیں بات چیزے کریں گے پرواری ہونے کے ناتے میری میزاری کی رکھ رکھ کرنا اس کے بارے میں بات دیکھئے اگر آپ دیکھیں میں اترا کھن کے یواؤں کو ابھارف جت کرتا ہوں کہ اترا کھن کے اندر اس کا ویروض ماں کے برابر ہوا اگر ہوا تو کانگریس کے کارکرتاؤ کر رہے کارکرتاؤ کر رہے تھے اس میں یواؤں کہیں نہیں تھی کیونکہ یہ راست بھکتوں کی بھومی ہے ڈیس کی سینہ کا سیونٹ ٹھائی پرسن کی پورتی ہمارا چھوٹا سا راج کرتا ہے ڈیس کی رکھشا کرنے والا ہر پانچ سینک ہمارے اترا خند سے ہوتا ہے ابھی چھوٹا سا راج ہمارے تینک ہی اترا پردیش کی پچاس ہی اترا سنکیت ہے چاہے ادھیکاری بھرگ میں ہو چاہے سینک کے روپ میں ہو یہاں کا نوجبان سینہ میں جانا چاہتا ہے اس لئے یہاں پر کوئی گروت نہیں ہو ہے بھرتی کی پرکر شروع ہو گئی پردیش کاریالیا میں پرپاری دیویندر یادب کی ادھیکشتہ میں کانگریس کی آگامی کارکرموں کی رننیتیوں کو لے کر بیٹھک میں حصہ لینے پہنچے اپنیتہ پرتیپکش بھون کاپڑی نے باتایا کہ آنے والے 9 اگست سے 15 اگست تک کانگریس بھارت جوڑو یادرہ کی خوشنہ پہلے سے کانگریس کر چکی ہے جس کو لے کر پارٹی مکشی میں وچار منتھن بھی کیا گیا میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے اپنیتہ پرتیپکش بھون کاپڑی نے بتایا کہ 9 اگست یعنی آگست تکرانتی کے دن کانگریس نے انگریز بھارت چھوڑو کا نعرہ دیا تھا لیکن آج کے پرپیکش میں کانگریس پارٹی چھوڑو جوڑو کا نعرہ دیتے ہوئے پردیش بھر میں 75 کلومیٹر کی پیدا لیاترہ کرنے جا رہی ہے ہمارے پردیش کے پرپاری جوڑو بیٹھ ہو رہی ہے جس میں آنے والے 9 اگست سے 15 اگست تک اگست کرانتی کے دن 9 اگست کو نعرہ دیا گیا تھا کہ انگریز بھارت چھوڑو تو بھارت جوڑو یادرہ کی شروعات ہو رہی جس میں ہر جلے میں کانگریس کے ہمارے سبھی نیتا گان پوری ودای گان شنگٹن کے نیتی توم میں 75 کلومیٹر کی پیدل یادرہ ہو تو وہ یادرہ کیسے ہوگی کیسے اس کو سفل بنایا جائے کیا اس کو کیسے اور ہم اچھا کر سکتے ہیں اس پر چرچہ کے لئے بیٹھا کرنے گئی تو اسی پر سومبوار کو سوارگی رامدت جوشی راجکی سنیوک تچ سالیہ میں بدحال ہو چکے سواس سو ودایوں کے خلاف چھاتروں اور جنپرت نیدھیوں کے ساتھ ویبن سنگٹن کے لوگوں نے ایک دیو موسیقی 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 کچھ ورس پہلے سرگان نے اس سرگاری اسپطال کو پی 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 موڈ پہ دیا تھا اور پی 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 موڈ میں دینے کا مین مقصد یہ تھا کہ سرگاری اسپطال میں جو اسپطال کی بیوستہ درست ہو رکی اس کو اچھا کر جائے اور اسپطال کو نئے موڈ ملا کر یہاں کے مریضوں کو اچھا علاج دیا جائے لیکن اس کے وپریت یہاں پر پی پی موڈ میں جو یہاں پر کاری چلی وہ بلکل ہی دم چلی اور دن پر دن گرد میں چلی جا رہا ہے نہ تو یہاں پر گائنیل لوجیسٹ ہے نہ تو یہاں پر چائل سپیسلیسٹ ہے ایسے میں یہاں کے مریض کیا کریں گے یہاں پر کوئی مریض آتا ہے اس کو اسپطال میں علاج نہ ملنے کے کارن اس کو یہاں سے ریفر کر دی جاتا ہے جس کے ویروض میں ہم سب نے آج یہاں پر دیو سی بھوکر تال کری اور آپ دیکھ سواسط منتری سو رہے ان کو چیتانے کا سواسط سی بلکل درست ہوگی اور دن پر دن گڑڑے میں چلے جا رہی ہے اس کو صحیح کر جائے آج صحیح نہیں ہوں گی ہم 21 صدی میں پہنچ چکے لیکن ہماری یہ جو جو بلکل بگر چکی ہے تو ایسے کسانی اور پرپرٹی کا کام کرنے والی ایک ویقتی سے 20 کروڑ کی رنگداری مانگ والی اتر پردیش نیواسی ایک آروپی کو پولیس نے گرفتار کیا ہے ماملے کا خلاصہ آج ایسے پی ادھم سنگ نگر منجون آت تیسی نے اپنے کاری آریا پر کیا پیسی رنگداری دینے کے لئے ڈیمانڈ کیا گیا تو یہ جو ہمارا وادی ہے کافی رچ ہے well to do ہے land سے بڑی ماترہ میں لانڈ سے بہیڈی میں اور الگ بزنیس بھی کرتے ہے تو کافی رئیز ہے تو ایسے وقتی کو رنگداری کا کال آنا بڑا سیریس پیانٹر ہوتا ہے اسی لئے ہم نے تتکال زیادہ کال کے آدار پر ہی ہم نے تحریر کو لے کر ہم نے فیار نمبر 454 2022 under section 384 506 IPC ہم نے تتکال پرنجکت کر دیا تو پھر تحقیقات اسی میں چلتی رہی تو تحقیقات بہت سارے ڈیٹیل سے ہمیں پتا چلا تیکنیکل اور مانیل اور سربلانس تینوں کے آدار پر ہم کام کرتے رہے ویبین نے ٹیموں کو لگایا رکھتا کیونکہ بہت سیریس مام لاتا یہ سمکون ٹیم میں ردرب پور کی کوتوالی کی ٹیم ہمارا کیا بلتا ہے SOG ٹیم اور ویبین سپیشل ٹیم بھی بھیکتی ہے پراب سدھو عرف پرب جو سدھو نیواسی بہیڑی اس کو گرفتاری کر لیا گیا ہے تو گرفتار عبیوک نے اس کا قبول بھی کیا ہے اس کے مطلب موبائل اور سیم جس سے وہ گیا گیا تھا وہ سب برامت ہم نے کیا گیا ہیں ان دونوں کا پور میں بیواد بھی چل رہا راجی میں بھی ہو تھا اور لین بیواد کو سیٹل کرنے کے لیے اور آگے کی بڑی کاروائی کرنے سے پہلے اس نے ایک رنداری مانگا ہے جس کو ہم نے تطکال کلوز کر لیا ہے کابڑ یاتر پر منڈوا رہے آتنکی خطرے کو لے کر اتراخن کو لے کر اتراخن کی پولیس بے خدھی چوکنے نظر آ رہی ہے ایک کے بعد ایک ادھیکاری کابڑ شیطر کا نیورکشن کر تمام سرکش ببستہوں کو جانچنے میں لگے ہوئے ہیں دہرادون کے نئے پولیس کو سرکشت سمپن کرانے کے نردیش دیئے تو وہیں رشکیش پولیس کو جنپد ٹیہری اور پوڑی شیطر کے ساتھ بنائے گئے آپ سی سمنوی کو ٹوٹنے نہیں دینے کی ہدایت دی کوتوالی میں نرکشن کے دوران SSP کا پورا فوکس CCTV کے کنٹرول روم پر دکھائی دیا انہوں نے شہر کے چپے چپے پر چوبیس گھنٹے سی سنظر رکھنے کے نردیش کوتوال کو دیئے ہوتلوں میں چیکنگ اور پولیس ستیапن کرنے کے لیے کہا گیا کعور میلے میں شردھالوں کی بھیر بڑھنا شروع ہو گئی ہے اس بار گنگا جل لینے آ رکھے کعور کی سنخیہ میں اضافہ ہونے کی امید ہے تمہیں شروعاتی دور میں کی لاکھوں کی سنخیہ میں کعور شروع ہو گیا ہے کعور یاترہ کو لے کر پرشاسن پورے طریقے سے مستعد ہے سرکشہ کو لے کر پرشاسن کسی بھی پرکار کی لاپر برواہی نہیں برات چاہتا جہاں دیو بھومی پر دوار نارسن بورڈر سے لے کر ہری دوار تک ستھانی پولیس کے ساتھ پیرا میلیٹری فورس آرد سانک بل اور پی سی بل کی تیناتی کر دی گئی ہے ساتھی منگلور پولیس نیشنل ہائیوے اور قصبے میں ڈرون کیم روکی مدد سے بھی نگرانے رکھے جا رہی ہے کچھ انیت کیا گیا اور اس میں ڈیٹیل میں ایکسرسائز کی گئی کون سے پوائنٹ پہ پہلے رش رہتا تھا اور پلس ہائیوے بن گیا تو اسی حساب سے پوائنٹ کو ریوائز کیا گیا اور فورس کی ڈیمانڈ کی گئی اور اقورڈنگل فورس کو ڈیپلوائی کیا گیا اسی کے ساتھ حریدوار کوتوالی شیطر سوریودیا ہوتل کے سامنے گنگا گھاٹ پر سنان کرنے گیا ایک یوک پانی کے تیز بحاو میں پولیس کو سوچنا دی گئی سوچنا ملتے کی جل پولیس کے جوان ووکے پر پہنچی اور گنگا میں کود گئے اور یوک کو بہتے بہتے کانگڑا پول کے پاس آ کر پولیس کے جوان سنی کمار اور وکرانت نے اپنے جان پر کھیل کر یوک کو گنگا کی تیز زدخارہ کے بیچ سے باہر نکالا پولیس دوارہ کی گئی پوچھتاش میں کعوڑیوں نے اپنا نام انکش بتایا جو ہریانہ کی رہو تک جلے کا نواسی ہے آپ کو بتا دیں کہ کعوڑ ملہ شروع ہوتے ہی پولیس کا جوان مستعد ہے روزانہ کعوڑیوں کے گنگا میں دوبنے کی خبر سامنے آ رہی ہے لیکن جل پولیس جوانوں کے مستعدی کے چلتے ابھی تک کئی لوگوں کی جان بچائی جا چکی ہے الموڑا شہر کے تیرہیں وادو میں قریب 45000 کجن سنکھیا کے اس نستارن کرتی ہے اور اس کڑے کے نستارن سے بنے سنیمتر کو سنچالت کرنے میں 6 لاکھ روپے کا خرج پر دیا جاتا ہے اس کے باوجود بھی شہر میں کڑا نستارن کی سمسیا گھٹنے کی بجائے بڑھ رہی ہے شہر کے کئی سنو پر کڑا دان بنائے گئے ہیں لیکن آم جنتار کورا کڑکٹ کی سنیشو جگہ پر رکھنے کے بجائے سڑک پر فینک رہی ہے جس کے کارن کورا اٹھانے میں نگر پالی کا پرشاسن پریشان ہے جبکہ لوگوں کو لگاتار چفائی ابھیان کے لیے جاگروپ بھی کیا جا رہا ہے دمان میں ہمارے علمولہ نیدر میں تیرہ وارڈ ہیں اور ان تیرہ وارڈوں سے لگ بگ آٹھ سے ساڑھ آٹھ ٹن کورا پرتی دن اٹھا جاتا ہے اور اس کا پھر سیگریگیشن کیا جاتا ہے اس کو چھانٹا جاتا ہے آرگ لگ کیا جاتا ہے کمپرکٹر میں جو کمپرٹ کرنے لائے کورا ہوتا اس کو کمپرٹ کیا جاتا ہے جو جیوی کورا ہوتا ہے اس کی خات بنائی جاتی ہے تو یہ پروسسس ہمارے یہاں چل دی ہے اور ہمارے لگاتار اس میں پریاس کیا جا رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں فیلار کماؤ چھتر میں علمولہ ہی ایک ایسا نگر پالکا ہے جو اس کام کو بہت اچھے دھنگ سے کر رہی ہے یہ ہمارا پریاس ہے اور بھی ہم سو سو دار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ سمیر پردی چھتر کا بھی کورا آنے لگا ہے تو کورے کی ماترہ بھی بڑھنے لگی ہے تو اس لیے ہمارا پریاس کوردوار بیس اسپتال کی لہپرواہی کی وجہ سے ایک ماسوم بچی کی موت ہو گئی ہے بچی کا نام شریعہ ہے جو لگ بھگ ایک سال 11 مہین کی تھی سامانے اُلٹی دست کے چلتے اس کی موت ہو گئی ہے شریعہ کے گھر والوں نے بچی کا نام شریعہ تھا یہ سال 11 مہین کی تھی ہمار پاس جب آئی تھی تو بے ہوشی کی حالت میں آئی تھی اس کو کنو جن بھی آرہے تھی سیزر آرہے تھی تو اس وقت ہم نے بھرتی کیا اور ہسٹری جو بتا رہی تھا دو تین دن سو سے اُلٹی بچے کی حالت تو اچھی نہیں تھی بے ہوش تھی اگ دم تو ہم نے بتا دیا تھا بچے کی وہ ہی ان کے ساتھ تھی اور کوئی تھانی تو میں بتا دیا تھا کہ بچے کی حالت اچھی نہیں اور سائن وائن بھی لے 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 لیکن انترون لگے لگے ان کو نہیں تھا سیری تھا تو پہلے مینجمنٹ ہی کرنا تھا تو اس لئے ہم نے بھرتی کر لیا اور مینج کیا جتنا ہمیں اپنی سمجھ سے جتنا آتا ہم نے کیا دھرمنگری حریدوار میں کعوڑ میلے کی دھوم ہے دور دور سے کعوڑی گنگا جل اور کعوڑ لے نے حریدوار پہنچ رہے ہیں رنگ بھرتی کعوڑ حریدوار میں الگ ہی چھٹا بکھے رہی ہے کعوڑی وں کا کوئی دل شیو پریوار کی تو کوئی دیش فکتی سے عطور کعوڑ لے کر ہریدوار پہنچ ہے الگ ہی رنگ بکھے تی کعوڑ کو لے کر دس سے پندرہ دن پیتل دوری تی کر کے یہ کعوڑ گی اپنے اپنے گھر پہنچیں گے بھگوان شیو گنگ جل اور کعوڑ ارپیت کریں گے کعوڑ جو پریوار ہے ہر بار ہم چینج کر دیتا جیسے ہم پہلے گھوری کلائے دے اور یہ سپری پریوار ہے تو ہمیسا چینج کرتے رہتے ہم جیسے پریوار ہے تو ہم رام جی کے روپ میں جیسے دنو چلا دے ہو ہے تو یہ مہا دی پر پریوار اور آنے والے ٹیموں میں بھگتوں کا اوپار اور بڑھتا رہے اور آستہ پڑھتی رہے بہت دیش پریم کرتے ہم پر سورو سی دیش پیار رہے بہت پیار ہے اس رہے اپنے بہت کاؤڑ کی تیم رکھی اور کاؤ ہمیں بہت اچھی لگی خود بنوائی ہے ایک آور کتنے لوگیں کاؤں سے آئے کتنے دن میں چندی گھر سے بولی ہم آئے سات جنے اور آٹھ دن اور کو لگیں گے جانے میں کتنی آستہ ہے بولی ہم بہت آستہ ہے پوری نشے کی خلاف چلائے جا رکھی ابھیان کے تحت پولیس نے ایک محلہ صحیح تنشے کے دو سوداغروں کو گرفتار کیا ہے جن کے قبضے سے ایک کلو ایک سو پچاس گرام گانجہ اور بیس لیٹر کچی شراب برامت ہوئی آپ کو بتا دیں کہ رشکیش کوتوالی پولیس کے مطابق تیرثنگری کو نشا مکت بنانے کے دشا میں پولیس سوشیش ابھیان چلا رہی ہے جس کے تحت تریوینی گھاٹ چونکی پرپاری ونود کمار نے میاکنڈ سے گٹو دیوی نام کی مہیلہ کو گانجے کے ساتھ گرفتار کیا جبکہ شامپور چوکی پرپاری آدیت سانی نے 20 لیٹر کچی شراب کے ساتھ سفہ چندر کو گرفتار کرنے میں سفلتہ حاصل کی ہے کوتوالی پرپاری نرکش رویس نے بتایا کہ دونوں کی نشک آمڈنڈا ونگام کے لوگوں نے سڑک درگھٹنا میں مارے گئے سوریش چندر تھپلیا کے شب کے ساتھ آمڈنڈا ونگ گرام میں لوگوں نے جم کر پر درش چندر تھپلیا کو بیتی بار جلائی کی رات ایک ڈمپر نے ٹکر مار کر برے طریقے سے گھائل کر دیا تھا گھائل سوریش کے ڈلی کے سبدجنگ اسپطال میں علاج کے دوران موت ہو گئے رہی تمام اہم خبروں کے لئے آپ دیکھتے رہے NB News موسکر موسیقی